موسیقی بریک کے بعد آپ کو یہ دعا پر خوش آمرت کرتے ہیں بھئی جناب جتنی خواتینیں جلدی ہلدی کال کرنا شروع کرتے ہیں جناب آپ کال کیوں نہیں کر رہے کال نہیں کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا آپ سے بات کرنی ہے عید کا موقع ہے تو میرا خال میں جیسی میں نے بولا ہے ایک کالر نے فوراں فوراں فون کر دیا اور سب سے پہلے ہم ایک سین بی سی کی طرف سے گفت دیں گے آئیشہ نے ہمیں کال کر لیا تو میں چاہوں گا آئیشہ سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ ہیلو اسلام علیکم آئیشہ آئیشہ کو میرا خال میں ہماری آواز جا رہی ہے تو آئیشہ سے ہم بالکل بات کریں گے ہم کوشش کریں گے اس پہ انڈرائی بھی ہوئی ہوئی ہے اور ریبین ورک بھی ہے آج کال ریبین ورک بھی چل رہا ہے اور یہ گلے بہت چل رہے ہیں خاص طور پر آپ کے چینلز پہ یہ گلے ہی نظر آتے ہیں تو آج کل گلے بڑے اچھ ہیں کیونکہ نیوز کاسٹر جو پہنتی ہیں ان کے صرف گلے ہی شو ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے نیوز کاسٹر کو چاہیے کہ مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے پرچیس کریں نہیں جناہاں دیکھیں انہوں نے فرن فرن یہاں مارکیٹ شروع کر دی اور یہاں آئیشہ نے ہمیں دوبارہ جوئن کر لیا تو آئیشہ سے ہم باتچیت کا سلسل شروع کر دیتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ کیسے ہیں آپ اسلام علیکم والیکم سلام جناب کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں ہاں جی اللہ کا شکر ہے میں ان کے ان کو ایفیشیٹ کرنا چاہوں گی انہوں نے گھر میں اتنا اچھا ارینج کیا ہوا ہے تو انہوں نے کاکپ کیسے کیا تھا جی شروع کیسے کیا تھا بٹا میں نے تھوڑا سا پریشانی میں شروع کیا تھا اب اب بھی خیر ضرورت بن گیا مہنگائی کے حساب سے پہلے میں نے پریشانی میں شروع کیا تھا پھر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کرنے لگی لگی ابھی دو تین سالوں سے یہ میری بھی ضرورت بن گیا کیونکہ مہنگائی بے انتہا ہے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ان کے کام آئیشہ اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھے 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 ہمجھے ہر سوڑ رکھنا چاہتے ہیں یہ جو خاص یہ جو وائٹ والا ہے پیچھے ہیں وہ تو بہت ہی بسنگار جناب ان سے آپ بالکل کونٹیک کر سکتے ہیں اور آئیشہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کو ہماری طرف سے جو ہے سی این بی سی پاکستان کی خوبصورت سی جو ہے وال کلوگ جو ہے یہ آپ کو بڑی جلدی مل جائے گی آپ اپنے گھر پہ لگائیں گی اور جب بھی لگائیں گی تو ہمیں یاد رکھیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ کالر کو آپ ہی لے لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کراچی سے کالر ہیں اور بھائی کراچی سے تو بہت زیادہ کالر آتی میں چاہوں گا کہ دیگر شہروں سے بھی جناب وہ خواتین کیا کر رہی ہیں جلدی کال کریں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کونے کونے سے جو ہے جناب ہمیں کال آئے اور ہر جگہ ملک کے کونے کونے میں جو ہے ہم خوشیاں باند سکیں تو جناب میرا خان میں لے لیا جائے کالر کو میں چاہوں گا کہ لے بھی لیں آپ پوری اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں جی میں ارم رضوان بات کر رہی ہوں جی جی آپ کیسے ہیں رہا آج برکل اللہ کی شکر ہے بیٹس کی کچھا آپ کو آپ کو یہ میرا یہ سیٹ اپ کیسا لگا بہت سیٹ اپ لگا مجھے ہی چکر نہیں کال کیا آپ کو اچھا بہت شکریہ آج کیسا لگتا ہے کہ جب عید کی خوشیاں اس طرح ہم بانٹ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے ہماری یہ جو سپیشل ٹرانسپیشن ہم جو لاسٹ ویک سے شروع کیا ارم کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہم عید سے قبل یعنی ایک دن پہلے تک جو ہے یہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح خوشیاں بانٹ رہے ہیں جی جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بھی یہ اسی طرح کام چانتی ہوں اور میں یہ کام دابدست اچھا کرنا چاہتی ہیں تو تھوڑی سی میرا قلب میں گائیڈنس مل جائے آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں جی بالکل آئیے اس لائن میں اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو میری آپ مجھے کال کر لی جائے یا میرے گھر آ جائیے ٹھیک ہے اس سے چی کیا بات ہو سکتی ہے جناب آپ کو پوری جو ہے آگائی کے لیے جو ہے وہ فری میں جو ہے آپ کو تمام آگائی دیں گی بہت بہت شکریہ ایرم آپ نے کال کی اور آپ کو ہمارے سین بی سی پاکستان کی طرف سے یہ خوبصور جو ہے وال کلوگ جو ہے ہم آپ کو گفت کرتے ہیں یہ عید کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہم آپ لوگ کو دے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے جو ہمارے پرگرام ہوتا ہے ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں ان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹوکن آف لو ہوتے ہیں اور اس کی ہم قیمت تو نہیں بتا سکتے یہ قیمت نہیں ہوتی ہے یہ صرف محبت اور خلوص ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہماری طرف سے اور ہمارے جو ہے مہمانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو میرا خیال میں ایک اور کالر ہے شاہستہ کراچی سے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں تو جناب آپ ان سے ذرا باتشیت کا آغاز کریں اور ہماری طرف سے جو ہے ان کو ایک وال کلوگ جو ہے جناب گفت کریں اللہ علیکم السلام کیسے ہیں میں ٹھیک اور بینہ آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ بہت شکریہ اللہ یہ آپ کا جو بزنس ہے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اور دہرس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے اور تمام لڑکیوں کو آپ کے سجیسٹ بھیجے گا کہ یہ جو ہے یہ ضرور یعنی اس کو آپ نے دکھایا ہے اتنی محنت کریے تو اس سے فائدہ ضرور ہاتھ کریں جی جی بالکل کچھ اور کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ سجیشن دینا چاہیں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے پروگرام کیونکہ ہم کرتے ہی آپ لوگ کے لیے اور مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں کچھ خامیہ ہیں تو وہ بھی بتائیں یہ ہے کہ جتنا آپ یہ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھے گا ہر ہر طریقے سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو استعمال کی ہوتی ہے وہ لڑکی ہیں یا لڑکی جو بھی بناتے ہیں تو وہ لے کر آئیں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتائیں اس کو جو ہے جی بالکل یہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سیادہ ایسے لوگوں کو لے کے ہیں جو عام لوگوں کے درمیان میں خاصے خاص ہوتے ہیں تو جناب ایسی خاص لوگوں کو لانے کے ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتا ہے جب ہی آپ لوگ کے ہمیں کالز بھی آتی ہیں اور آپ لوگ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تو میرا خانمے شاہستہ صاحبہ کو کیا ملنا چاہیے سین بی سی پاکستان کی طرف سے اتنی انہوں نے تعریف کیے جی اگر آپ چاہیں تو ان کو اپنی وال کلوک دے دیں سین بی سی چاہے کیوں ہم تو دینا ہی چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ زیادہ سیادہ ان کو چیزیں ملیں جی بلکل بلکل یہ آپ کو سین بی سی پاکستان کی طرف سے گفٹ جا رہا ہے آپ کو بہت مبارک ہو شاہستہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور یہ وال کلوک جب آپ گھر میں جو ہے ریکھ رکھیں گی اور گیس سے آپ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سی اور بات کر لیں ہی ہیلو اور آپ رویڈا آپ کا ڈرینز دے ہیں وہ جی آواز نہیں آرہی مجھے اچھا اچھا چلیں میرے خیال میں آواز میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہے ہماری ایک وال کلوک جیتی ہے اب میرے خیال میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کالرز کو تھوڑی سے ہم تھوڑی دیر بعد ہم وقت دیں گے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کون سی کون سی ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے اس وقت عید کا آمد ہے عید کی آمد سے قبل کن ڈریسز کی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ آ رہی ہے زیادہ تر وہی دامن والے سوٹ ای لائن فروکس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے لیکن اب بائر جو ہے وہ کہتا ہے چیز اچھی ملے لیکن تھوڑی سستی ملے تو اس کے لیے بزنس ہم لوگوں کو کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ ہمیں چیز بھی اچھی دینی ہے اور پیسے بھی تھوڑے کا مل رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی مجبوری ہے لیکن ظاہر سی باتیں ہمیں دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے تیاری کے حساب سے کروائی ہے میں ایک سوٹ آپ کو اور بتاتی ہوں فینسی سوٹ یہ میں نے مڈوڑی کا مڈوڑی کی یہ کوئی خاص مڈوڑی کو خاصی کہلاتی ہے اچھا مڈوڑی یہ اڈے پر ہوتا ہے یہ کروائے اور اس کے دپٹ یہ کروائے اور اس کے دپٹے پہ یہ جامہ وار کپڑا لے کے اس کو لگائیں گے پٹی ہیں تاکہ یہ رینج میں رہے میری بھی رینج میں رہے اور کسٹمر کی بھی رینج میں رہے اچھا زیادہ دیماند کیا یہاں پہ آپ کے کپڑوں کی زیادہ کراچی میں یا آپ نے پورے ملک میں بھی سپلائی کرنا شروع کر دیا جی ماشاءاللہ سے کراچی میں تو میرے سوٹ سیل ہوتے ہیں گھر سے بھی ہوتے ہیں میری ایٹ وغیرہ میں میں لگاتی ہوں ایکٹوپیشن وہاں پہ بھی ہوتے ہیں دھاکہ میں بھی ڈیمانڈ ہے الحمدللہ دھاکہ میں بھی یعنی کہ آپ بیرون ہیں ملک بھی چلی گی جی اللہ کا شکر ہے دو دفعہ میں دھاکہ جا چکی ہوں ایک دفعہ کھٹ منڈو اور ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ تو وہاں بھی کافی زیادہ دیمانڈ ہے ان کا پرو کی جی ڈھاکہ میں بے تہاشی اچھی مارکٹ ہے کھٹ منڈو میں سو سو ہے اور ساؤت افریقہ میں نہیں تھی وہ ہم لوگ ہمور کر کے نہیں گئے تھے تو اس وجہ سے مطلب ہم لوگ نہیں جو ہماری لیڈر تھی وہ ہمور کر کے نہیں گئی تھی تو اس میں تھوڑا سا نقصان ہوا تو میرے لیے خواتین کو یہ بھی مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں باہر نکلیں اپنے لیڈر کی بجائے آپ خود ہمور کر کے نکلیں مارکٹنگ کر کے نکلیں تاکہ آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے اچھا مارکٹ کس طرح کرنی چاہیے کیونکہ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں جیسے آپ نے مہنگے ڈریسز کی بات کی کہ ڈریسز کافی زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے انسٹیج بھی رکھے ہیں تو زیادہ جو ہے ریڈی میٹ جاتے ہیں یا انسٹیج جو ہے ان کی دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے میرے زیادہ تر انسٹیج سوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی خواتین بنا سکتی ہیں دبلی تھوڑی سہیت من تو اس میں یہ رہتا ہے انسٹیج سوٹوں میں کہ فری رہتا ہے اگر چاہیں لوگ مجھ سے کپڑے سٹیج بھی کروانا چاہیں تو میں آرڈر پہ کر کے بھی دے سکتی ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ کچھ ڈریسز ہم نکالتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میرا خانمی یہ بلوچی ٹائپ کا کچھ آ رہا ہے یہ بلوچی ٹائپ ہے نہیں یہ بلوچی ٹائپ نہیں لیکن اس کا تھوڑا سا پرینٹ اور یہ اس کی جو کڑائی ہے وہ بلوچی سٹائل کی ہے یہ مشین ورک ہے اور ہینڈ ورک ہے مشین اور ہینڈ ورک ہے جی 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 سیکمنس لگے میں سیکمنس لگے میں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے کتنے کی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس طرح کی کڑائی کی یہ اس کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے مشین ورک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ فیشن میں بھی ہے اور یہ تقریبا میرے پاس ایٹین ہنڈرڈ کا سیل ہوتا ہے اچھا ایٹین ہنڈرڈ کا زبطر سے یعنی کہ ایٹین ہنڈرڈ میں یہ جناب اب تو یہ خواتین جتنی بھی ہیں یہ اب ہمیں بتائیں گی جو ہمیں کالرز کریں گی کالرز ہیں وہ بتائیں گی کہ اگر اس ڈریس کی جو انہوں نے قیمت بتائی ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ ہے یہ مہنگا سودہ ہے یا جناب زستہ سودہ ہے یہ تو آپ لوگ بتائیں گی کیونکہ خواتین کے ڈریسز ہیں خواتین ہی بتائیں گی اور یہاں پہ ہم نے اور بہت سارے سرپرائز گفٹ بھی رکھے میں ہے یہاں پہ آپ نے کچھ سرپرائز گفٹ رکھے ہیں بلکل رکھے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے پروگرام کا تھوڑا بہت علم تھا تو میں نے اس لحاظ سے تقریباً فائف سوٹ رکھے میں گفٹ کے لیے فائف سوٹ رکھے میں جناب جلدی سے کال کرنا شروع کر دیں ایت کا جو ہے آپ کو جو ہے آپ فوراں طور پر جو ہے ملتا رہے گا اور جناب بہت سارا جو ہے یہاں پہ کالرز جو ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جناب بہت سارے کالرز ہیں لیکن پتہ نہیں اس وقت کہاں گئے ہیں جناب جلدی سے آ جائیں اور یہاں پہ جو ہے سارا کراچی سے میرا خانمہ ہمیں جوئن کر چکی ہے سارا کو لے لیتے ہیں اور میرا خانمہ آپ تھوڑا سا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کافی دیر سے کھڑے ہو گئے ہیں اب کچھ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں تو سارا سے ہم باتشیت کا آغاز شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام ہیلو اسلام علیکم بہت اچھا شو ہے آپ کا تینکیو سو مچ کیا کہنا چاہیں گی روبینا سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بتا رہی ہیں کہ باہر جاتی ہیں اس کا کیا پروسس ہوتا ہے کس طریقے سے کس سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ اپنا ورک لے کر باہر جاتی ہے اور اگر باہر اگر لے کر جانا ہو کام تو اس کے لئے منیمم کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹریول وغیرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے علاوہ منیمم کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے جو ہم باہر لے کر جائیں اپنا کام اور انہوں نے جو اب اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے بارہ تو سوال ہی آپ نے کر لیے سب کے جواب دے دیتے ہیں جی بالکل سب سے پہلے میں نے آپی کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے آٹھ ساڑھے آٹھ سال پہلے پانچ ہزار سے کام شروع کیا تھا اور ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ انویسمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے تو دھاکہ وغیرہ جانے کے لیے تقریباً آپ کو ٹریول کے لیے ساٹھ ستر ہزار روپے چاہیے ہیں اور اس کے حساب سے آپ ساٹھ ستر ہزار کیسے مطلب آپ وصول کریں گے اس کے لیے تو اس کے لیے آپ کو کم از کم ڈیٹ دو لاکھ روپے کا سامان لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے جب بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو یہ درہ ان کے لیے گفت رکھا ہوا گفت تو درہ ان کو دکھا دیں کہ جناب کون سا گفت ہے یہ دیکھیں یہ پانچ سوٹس ہیں جو روپینا نے رکھے میں یہ میں حال سے ان کو یہ گفت دے دیتے ہیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ان کو پسند بھی آئے تو یہ ابھی بتا دیں یہ کیسا گفت ہے آپ کے لیے ہاں تھنکیو سو مچ ہلو جی تھنکیو سو مچ آپ کو پسند آگیا یہ جو انہوں نے سامنے رکھا ہوئے آپ کے پاس آپ کے لیے جی جی بالکل جو ان کا فیوریٹ ہو اور اس کے لیے آپ نے بہت سوٹسے دی آئے آپ کو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کو یہ جو روپینا صاحب کی طرف سے یہ گفت ملا ہے یہاں وقت ہوئے چھوڑی سوٹسی بریک سے واپس آئیں گے اور بہت ساری کالزیں گے جناب چار سوٹ ابھی باقی ہیں جلدی سے کال کرنا شروع کر دیں جلدی سے واپس آتے ہیں ایک چھوڑی سوٹسی بریک کے بعد موسیقی